موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چوکلٹ کیک اور اس کے لئے میں آپ کو بہت زیادہ آسان اور کوک ریسی بھی بتاؤں گی یہ ریسی بھی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر میں ایک بیٹر بھی نہیں ہوتا اور اوون بھی نہیں ہوتا تو آج ہم کیک کو بلینڈر میں بنائیں گے اور اوون میں بیک کرنے کی بجائے پتیلے میں بیک کریں گے تو میں نے اس کے لئے چار ایگ لیے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے پھر اس کے اندر ایک کپ چینی ایڈ کرنا ہے اور ایک کپ آئیل اور ایک چمچ ونیلہ ایسنس ایڈ کر کے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے پھر دو کپ ہم میتہ لیں گے اور اس کے اندر ایک چمچ بیکنگ پاودر اور سکس ٹیبل سپون کوکو پاودر ایڈ کریں گے اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے چان لینا ہے اگر آپ چانیں گے نہیں تو لمز بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بیٹر بلینڈر میں بنایا تھا اس کو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تاکہ کوئی بھی لمز باقی نہ رہیں اس کے اندر تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کریں گے تاکہ جو آپ کا بیٹر ہے وہ زیادہ تھک تھک نہ ہو پھر آپ نے کیک پین لینا ہے اور اس کو اچھے سے آئل میں گریز کر کے اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی بٹر پیپر یا پھر دوسرا پیپر رکھ کے آپ نے کیک کا بیٹر ڈال دینا ہے پھر بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ٹیپ کرنا ہے اور آپ نے پھر پتیلے کے اندر اس کو رکھ دینا ہے پھر کسی بھی سٹینڈ کے اندر اوپر ہم رکھیں گے اور تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ جلے نہیں اور میں دوسری طرف ساتھ میں نوڈلز بنا رہی تھی تو اس کے لیے میں نے پہلے نوڈلز بوائل کر لی اور اب پیاز اور اس میں لہسن کو سوتے کر لیں گے اور پھر بعد میں میں نے بیچ میں کیرٹ ڈال دی تھی اور کیوں چکن ڈال دیا اور ساتھ میں چکن جو سٹاک میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ پھر تھوڑا سا سرکہ سویا سوس ڈال کے میں نے ویجیٹیبلز ڈال دی میں نے بیچ میں تھوڑا سا تک کا مسالہ بھی ایڈ گیا تھا اس سے اچھا فلیور آتا ہے تو اگر آپ کو کسی کو سپائسی پسان دو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو میں نے ویجیٹیبلز کو تھوڑی دیر سوتے کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے بیچ میں نوڈلز ڈال دی تھی ہیں جو ہم نے کیک بننے رکھا ہے وہ تقریباً ہاف آر یا فورٹی منٹس میں ریڈی ہوگا تو اس کو ہم نے بس تھوڑا اور لو فنیم پہ کیک کو پکانا ہے تاکہ ہمارا کیک جلے نہیں اب یہ کیک ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں نے جو پتیلہ جس میں میں نے رکھا تھا اس کو پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اور سٹینڈ کی جگہ میں نے ایک پلیٹ نیچے رکھتی تھی تاکہ میرا جو کیک ہے وہ نیچے جلے نا تو ریسیپی میں نے آپ سے کیک کی شیئر کی ہے وہ بہت زیادہ کوئیک انڈ ایزی ہے اور اس کو وہ ہر کوئی بنا سکتا اس ریسیپی کو اس کے بعد میں نے کیک کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر میں نے کوکو پاودر ایڈ کیا اب میں اس کے اندر کریم کی جگہ دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر میں نے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی چینی ایڈ کی تھی اور ساتھ میں بٹر جو تھوڑا سا ہم ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو پیچ میں ایڈ کرنے کے بعد پکاہ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس میں دودھ زیادہ نہیں ایڈ کرنا اگر زیادہ ایڈ کریں گے تو پھر ہمارا مکچر جو ہے وہ زیادہ بدلہ ہو جائے گا اور میں نے شگر اپنے حساب سے ایڈ کی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ میٹھا لائی کرتے ہیں تو پھر میں نے تھوڑا سا زیادہ چینی ڈالی تھی اب یہ میرا گنیش ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے اس کا کلر اور اس کے بعد پھر میں نے کیک کو تھوڑا بیلنس کرنے کے بعد ہاف کر لیا تھا اس کے اندر میں نے شگر سیرپ ڈال دیا میں نے دودھ اور چینی کو اپس میں مکس کر کے پھر یہ کیک کے اوپر سپریٹ کر دیا تھا پھر جو میں نے گنیش بنایا تھا اس کو میں نے کیک کے ہاف پارٹ کے اوپر سپریٹ کر دیا پھر دوسرا پارٹ رکھنے کے بعد سارا گنیش میں نے کیک پر سپریٹ کر دیا میرے بچوں کو کیک بہت سادھا پسند ہے تو میں ان کو اکثر ہی کبھی چوکلیٹ کیک اور کبھی بنیلا کیک بنا دیتی ہوں تو وہ پھر خوش ہو کے کھا لیتی ہیں اور اکثر لنچ اگرہ میں بھی میں ان کو دے دیتی ہوں اس کے ساتھ ہی تو بس یہ میرا کیک ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے بانٹیز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا تھا اور ساتھ میں بچوں نے بھی میرے ساتھ ہیلپ کروائی تھی بانٹیز ڈیکوریٹ کرنے میں تو امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ